السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے نبیل آز کچن میں خوش آمدید کہتے ہیں کچن میں بنانے جا رہی ہوں چکن یخنی پلاو یہ اتنی ٹیسٹی اور اتنی خوشبودار ذائقے دار بنے گی کہ بریانی وغیرہ بھول جائیں گے بریانی بنانے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے بڑے مسئلہ مسائل ہوتی ہیں یہ سمپل آسان ہے اور بڑی زبردست ہے ویڈیو اندر تک ووچ کیجئے گا پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا چلتے ہیں ریسیپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ہاف کیجی جو ہے وہ چکن لیا ہے میں نے پوری مرگی کروائی تھی اور پھر اس میں میں نے جو ہے نا ثابت گرم مسالہ جو ہے جس میں لونگ کالی میرچ اور زیرہ اور یہ بادیان کا پھول بڑی لائچی چھوٹی لائچی تیز پتے یہ سب میں نے ون ٹیبل سپون یہ ڈالا ہے میں نے اس میں اور اس میں میں نے ون ٹیسپون سابت دھنیا ون ٹیسپون سانف ڈالی ہے اور اس میں میں نے ایک دو لسن کے جوڑ جو تھے وہ چاپ کر کے ڈالے ہیں پیاز چھوٹے سائز کی ایک عدد پھر میں ہری مرچیں بھول گئی تھی پھر میں نے دوبارہ اوپن کر کے اس میں ہری مرچیں ڈالی اور میں نے اس کو صرف پانچ منٹ یعنی میں نے اس میں چار گلاس پانی ڈالے ایک لیٹر یخنی کے لیے اور اس میں میں نے کیا کہتے ہیں اس کو میں نے صرف پانچ منٹ لگایا ما شاء اللہ ہمارا چکن اچھا سا گل بھی گیا تھا اور ہماری یخنی بھی جو ہے وہ تیار ہوگی تھی آپ اس کو بغیر پیشر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن پیشر میں جھٹ پڑ بن جائے گی اور یہ چاول تھا باسمتی رائس تھا یہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے بھگونا ہے اچھی طرح اس کو واش کیجئے گا اس کو چار پانچ پانی سے نکال لیجئے گا پھر میں نے لیا ہے یہ گھی ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کپ گھی لیا ہے اور اس میں میں نے یہ میڈیم سائز کی جو تھی ایک عدد پیاز تھی وہ میں نے اس میں براؤن اتنی کر لینی ہے جب یہ اتنا کلر آ جائے گا تو اپنے چولہ بند کر دینا پھر پیاز نکال کے پھر اس میں میں نے ایک عدد تیز پتہ بادین کا پھول اور کیا کہتے ہیں سابت جو ہے وہ کالی میٹھ تھوڑی سی ون ٹی سپون اور صفی زیرہ بس اس پوائنٹ پہ میں نے صرف یہ ڈالا اس میں یقین کریں یہ سیمپل مسالوں سے سبز لائچیا دو تین اتنی خوشبودار جب آپ اس کا ڈھککن اور دم کھولیں گے اتنی اچھی اس کی خوشبو آئے گی یہ بڑا ڈیفرنٹ ایک پلاو ہے یخنی پلاو چکن کا پھر اس میں میں نے ون ٹیبل سپون لہسن ادھرک کا جو ہے وہ پیسٹ یوز کیا ہے میں نے آدھا کلو چکن لیا تھا اور آدھا کلو ہی چاول تھے پھر اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو لیا اور میں نے اس کا جو سکن چھلکا وغیرہ وہ ریموو کر کے وہ اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہم نے اس کو تھوڑا سا ایک دو منٹ کے لیے اس کو فرائے کرنا ہے اس کو اپنے ٹیماتر کو اور چھلکا اس میں ہے نہیں یہ بڑی جلدی جو ہے نا وہ میش ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا آپ نے ایسے کرنا ہے اس کو پھر اس میں ہمارے سیمپل سے مسالیں ہیں اور بریانی ایڈ اس میں انسان تھوڑا سا گھبراتا ہے چاول ٹوٹ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ جائے گا لیکن یہ چکن پلاو ہے بہت سیمپل ہے اور بڑی جھوڑ پہ میرے پاس ٹائم کام تھا تو اس ٹائم میں یہ جلدی جلدی بن گئی تھی پھر اس میں میں نے ہاف کپ جو ہے دہی پھیٹ کے وہ اس میں میں نے ایٹ کر دیا اور ہم نے اس میں گھر کے جو ہمارے سیمپل مسالیں ہیں وہ ایٹ کرنے ہیں یہ چار سے پانچ عدد ہری مرچیں تھیں یہ باریک والی وہ میں نے پیسٹ پیس کے موٹی موٹی پیس ہی ہے وہ اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہم نے اسی سے اس کا فلیور لانا ہے ہم نے ریڈ چلی پاورڈر تو یوس کرنا ہی نہیں یہ موٹی والی ہے تیز نہیں ہوتی یہ تین عدد اس میں میں نے ہری مرچیں ایٹ کر دی ہیں اس میں اور ون ٹی سپون میں نے ڈالا تھا یخنی میں سالٹ اور ٹو ٹی سپون میں نے یہاں ڈال دیا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ چاولوں میں تھوڑا سا نمک سے ہی ہو تو پھر ہی ٹیسٹ اس کا اچھا آتا ہے کم ہو تو اس میں وہ ذائقہ نہیں آتا پھر اس میں میں نے ون تھرڈ ٹی سپون چمچ کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اس میں میں نے ڈالا ہے جائفر جاویتری کا پاودر اور ون ٹی سپون اس میں میں نے دھنیا کٹا ہوا دھنیا پاودر جو بھی آپ کے پاس اویلو بولو پھر اس میں میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ گرہ مسالہ پاودر یہ بھی میں گھر میں پیشتی ہیں بڑا خوشبودار یہ ہوتا ہے گرہ مسالہ ون ٹی سپون میں نے اس میں بلیک پیپر پاودر یعنی کالی مرچ کا پاودر اس میں ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون ہی اس میں میں نے ون سے ڈیرھ ٹی سپون میں نے اس میں جو ہے وہ چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لال مرچ اس میں ہم نے جو ہے ہے ریڈ چلی پاورڈر کا تو استعمال کرنا ہے نہیں اس سے اس کا تھوڑا سا کلر وہ ولا نہیں آتا اگر ہم وہ یوز کرتے ہیں پھر یہ یخنی تھی یہ اس میں میں نے آٹ کر دیا اگر اس پوائنٹ پر آپ کو میری یہ ریسپی اور میرا یہ کام آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی میری ہر نوٹیفکیشن آپ کو پہلے بر وقت مل سکے یہ فری آف کوسٹ ہے آپ نے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کر دیا کریں یہ صدقہ جاری ہے اور فری آف کوسٹ ہے اور اس سے آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جزاک اللہ خیر اور پھر اس میں میں نے چاول ایٹ کر دیئے تھے چاول جو ہے پھر ہم نے وہ پانی بوائل کیا جب یخنی پھر اس میں ہم نے چاول ایٹ کر دیئے تھے چاول ایٹ کر کے پھر جب یہ پانی اس کا تھوڑا سا ڈرائے ہوگا یہ یلو فوڈ کلر نہیں ہے اس میں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ہے تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ہے دونوں کو مکس کر کے پھر وہ جو فرائی کی تھی پیاز ہم نے وہ بھی ہم نے اس میں اس پوائنٹ پہ اوپر ساری ڈال دینی ہے اس میں چکن پاورڈر بھی میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے وہ کیمرہ جو تھا موبائل بند ہو گیا تھا تو وہ سکیپ ہوگی تھی وہ بھی اس میں میں نے چکن پاورڈر جب بوائل پانی کا ہو رہا تھا اس وقت میں نے ڈال دیا تو اس کا بھی بڑا چھاپ چاہیں تو چکن کیوب بھی اٹ کر سکتے ہیں پھر اس کو ہم نے ایک رومال کے ساتھ دم لگا دینا ہے ہم نے تھوڑی سی تیز آنچ رکھنی ہے ہم نے سٹارٹ میں پھر بعد میں ہلکی کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمال الحمدلہ یہ ہمارا یخنی پلاو بن کر تیار ہو چکا ہے امید کرتے ہیں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو سیمپل سی اچھی سی پساند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے پلیز آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیے بینہ مچ جائیے گا نیکس ویڈیو تک اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا کوئی غلطی ہو گئی ہو معذرت کی وچنگ سٹیٹ یو سون اللہ حافظ